یہ کی اکتوبر کا مہینہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کینسر کے حوالے سے جو خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے یا چھاتی کے کینسر کے حوالے سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے تو پاکستان اٹامنگ نیجی کمیشن کے 18 کینسر اور ہسپیٹل ہیں جہاں پہ اس مرض کی تشقیص اور علاج کے حوالے سے کاوشے ہو رہی ہیں ملک میں کینسر پیشنٹس کا 80 فیصد انہی ہسپتالوں کا روح کرتا ہے چاہے وہ تشقیص ہو یا علاج ہو اس مرض کے حوالے سے سب سے اہم بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جتنی جلدی اس مرض کی تشقیص ہو جائے گی اس کا علاج ممکن ہے پاکستان اٹامنگ کمیشن کے 18 کینسر اور ہسپیٹل ان کے طول عرض میں موجود ہیں جو ہر طرح کی فیسلیٹیز کے ساتھ جہاں پہ ہر طرح کی پیشنٹس کو فیسلیٹیز دی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ گلگت میں ہم نیا کینسر ہسپیٹل بنانے چلے ہیں جو کہ ابھی اس سال ہی میں انشاءاللہ کام شروع کر دے گا اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے دیکھیں کینسر کے حوالے سے جو نیوکلر کی شعائیں ہیں اس کے ذریعے اس کا تشقیص بھی ہوتی ہے اور علاج بھی ہوتا ہے پوری دنیا میں اٹرنیشن اٹامک انیجی ایجنسی کے تحت جتنے بھی نیوکلر کے شعبے ہیں اس کا پوزیٹیو استعمال جو ہے یا افاد عامہ کے حوالے سے استعمال وہ جاری ہے پاکستان میں اٹامک انیجی کمیشن نے انیس سو ساٹھ میں اپنا یہ نیوکلر ایڈیشن کے ذریعے علاج شروع کیا جو کراچی میں پہلا سینٹر ہمارا قائم گیا تھا اور نیوکلر ایڈیشن کے ذریعے ہی کینسر کا علاج ممکن ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اٹامک انیجی کمیشن اپنے شعبے میں جہاں جہاں بھی پورے ملک میں یہ حایم کیے ہوا ہے اور ہماری پوری کاوش ہے کہ اگاہی بھی پھیلائی جائے اس حوالے سے تاکہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں جتنے جلدی آ جائیں علاج کے لیے وہ ان کے لیے بہتر ہے This is Pakistan Observer For more latest news, subscribe to our YouTube channel Thank you